ایک رات پھر مجھے وہی دورہ پڑا اور میرے ہاتھ پاؤں ایٹھ گئے دماغ بوجل ہو گیا اور سینے میں جلن ہونے لگی اور آنکھیں اُبلنے لگیں گھر میں سب سو رہے تھے اور میں اپنے بستر پر موت و زیست کی کشم کشمے پڑا تھا اور کوئی میری مدد کے لیے بھی نہیں آیا کیونکہ میری چیف حلق میں ہی گھٹکا رہ گئی تھی اور اس عالم میں بھی چھت پر حسبے سابق کچھ شبیہ سی دکھائی دی کچھ سائے گرمڑ ہوتے ہوئے نظر آئے اور میں نے خوف و دہشت سے آنکھیں بند کالی اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا اور اس سے میرے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا ہم سب تمہارے پیچھے آ رہے ہیں مہراج پندت اشوری لال کے جوشیلی آواد ابرے ہم آ رہے ہیں مہراج سادو دیوراج کے آواد پر وہ سب گاڑی سے دور ہٹ گئے وینش انہیں پرنام کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا ڈریور نے سراسیمہ ہو کر ایک بار میری طرف دیکھا گھبراہٹ میں اسے شاید خیال نہیں رہا اس کے پاؤں گربڑا گئے ہوں گے گاڑی نے زور کا اکدھجکہ لیا وینش نے ناغواری سے اسے احتیاط کی تلقین کی جلد ہی چھانی اور شہر کے دمیان پچیدہ پہاڑی راستوں کا سلسلہ شروع ہو گیا موڑ پر موڑ آنے لگے بریک چیختے اور پئیے کل بلاتے رہے گیڑ پر سادووں کی یہ تعداد دے کر میرے خوابیدہ ذہن جاگنے لگا تھا مجھے بے چین دیکھ کر وینش نے میرے ہاتھ تھام لیے اور انہیں دبانا شروع کر دیا اس کی نگاہوں میں ہزاروں سوال تھے ہزاروں شکوے ہزاروں حسرتیں شہر کے حدود میں آ کر وہ اپنی نشت پر سیدھا بیٹھ گیا گاڑی کی رفتار بھی تیز ہو گئی راستے میں ہمیں کئی فوجی ٹرک نظر آئے جن پر مسئلہ گورے سوار تھے میں لیٹے لیٹے شہر کی عمارتوں کی برجیاں اور محرابیں دیکھ رہا تھا پرکاش مون میں عام دربانوں کی بجائے پولس کے جوانوں نے دروازہ کھولا وہاں بھی ہو کا عالم تاری تھا کوئی آواز کوئی چہکار نہیں تھی جیسے ہی گاڑی رکی وینش نے ڈریور سے کچھ کہا اس نے پھورتی سے دروازہ کھولا اس عرصے میں رہداری پر متین دو بوڑے ملازم اپنے راج کمار کی مدد کو دوڑے ان سب نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا آپ ہٹ جائے سرکار ایک بوڑے ملازم نے وینش سے کہا ہم موہن بابوں کو آرام سے پہنچا دیں گے جلدی کرو وینش نے الچے بے لہجے میں کہا دو آدمیوں نے میرے پہلوں میں اپنے ہاتھ ڈالے ایک بورا شکست میری کمر تھامے آگے بڑھا میرا احساس ات قدر ضرور جاگ چکا تھا کہ میں اپنی حیبیت قضائی پر خود سے نفرت کر سکوں جی چاہتا تھا کہ ان سب کو دھکا دے کر خود سے دور پھینک دوں انہوں نے کیا مزاق بنا رکھا تھا لیکن جسم میں ہر سیمت چگاہ پڑے ہوئے تھے اور ٹی سے اٹھ رہی تھی ٹانگوں میں جان نہیں تھی چیخنے اور تڑپنے کا یارہ بھی نہیں تھا بہت زور سے چیخے تڑپنے اپنے آپ کو چیز نے پھارنے اور یہیں بکھر جانے کا سودہ سر میں سماتا تھا ان کے کوروں ہنٹروں سوٹیوں اور ٹھوکروں نے اتنی قوت بھی باقی نہیں رہنے دی تھی کہ آگے بڑھ کر ستون سے سر پھوڑ لوں وینش کے کمرے میں پہنچ کر میرے مساموں سے درد پھوٹنے لگا جیسے درد کا موں کھل گیا ہو اس وقت تک میں اپنے ذین کے ساتھ رہا جب ملادمن مجھے وینش کے خوابگاہ سے ملحق بستر پر ڈالا اس کے بعد چہار سوراج آ گئی اور میں کسی گہرے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا پھر کسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میری کھال میں تنکے چھبو رہا ہے کوئی بہت دور سے مجھے پکا رہا ہے اور کانوں میں شوٹ ہنس رہا ہے دماغ کی خالی نسوں میں مختلف قسم کی آوازیں اور بھوئیں ایسی تیزی سے اندر داخل ہوئیں کہ میں بے اختیار ہاتھ پیر مارنے لگا کسی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے کسی نے پیر گریفت پر لیے اور میں نے ازتراری حالت میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے دھوندھی دھوند نظر آئی چہرے سا پہچانے نہیں گئے لیکن آنکھوں سے یہ دھوند ہٹی اور ذہن کا جالہ صاف ہوا تو مجھے قرار آیا کہ میں قبر میں نہیں تھا میرے ارد گرد سفید پوش نرسیں مطرب کھڑی تھی اور ڈاکٹر مجھ پر جھکا ہوا تھا اس کی چمکیلی نظریں میرے رگو وپے میں پیوسٹ ہوتی جا رہی تھی وہ اچانک سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے نرسوں کو اشارہ کیا ایک نرس تیری سے بھاگتے بھی باہر چلے گئی دوسری ایک گلاس لیے میرے سرحانے آئی اور اس نے میرا گشک گل گشک حلق میں تیز قسم کی دوائن ڈی لی تھوڑی دیر میں وینش لفکتہ ہوا اندر داخل ہوا ڈاکٹر نے اسے راستے میں روک لیا راج کمار اس نے فخری علاجے میں کہا اس کی نیند ٹوٹ گئی ہے اوہو ڈاکٹر وینش مسلط اور جوش سے بولا اور میری طرف آنے کے لیے دوڑا ڈاکٹر نے اس کا کاندہ پکڑ لیا آپ اسے بس دیکھیں اور وہ تنبیہ آواد میں بولا وینش نے بے چینی سے گردن ہلائی اور ڈاکٹر کی باس سنی انسنی کرتا ہوا مسحری پر جھو گیا موہن موہن اور وہ میرے ماتھے کا بوسہ لیتا ہوا بولا تُو نے اب تاکی ساری نیندوں کی کسر نکال لی پف تم نے کتنا ستایا تم دو دن سے مسلسل سو رہے ہو اب تم کیسے ہو ہاں اب تم بالکل ٹھیک ہو میں نے اپنی طوانائیاں سمیٹنے کی کوشش کی اور ہاتھ اٹھا کر وینش کے بال پکڑنے چاہی یہ دیکھ کر مجھ میں سنسری ہونے لگی کہ اب میں اپنے ازا کو جنبش دے سکتا تھا اور اسی وقت مجھے یہ پتا چلا کہ میرے جسم کا بیشتر حیثہ پٹیوں میں جھکڑا ہوا ہے بس کچھ اور انتظار کی ذہمت ہوگی ڈاکٹر نے وینش کے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس کے بعد آپ دونوں دنیا کے ہر مسئلے پر بے اتقان بات کر سکیں گے دیکھو دیکھو ڈاکٹر وہ کچھ بولنا چاہتا ہے وینش نے ڈاکٹر کی توجہ میرے ہونٹوں کی طرح مبزول کرنے چاہی اور اپنے کان میرے ہونٹوں سے مس کر دیئے اوہو اوہو مہن وہ مچل کر بولا میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں کہ تم اب بلکل ٹھیک ہو جاؤگے مہن تم اب بھی ہم سب سے زیادہ توانہ ہو ڈاکٹر نے اسے میرے پاس سے کھینچ لیا اور نرس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رہ کر مجھے چادر اڑا دی شام تک میں ڈاکٹر اور نرسوں کے درمیان کمرے میں اکیلا رہا وہ میرے کولوں اور کلائیوں میں انجیکشن لگاتی اور ہلک میں دوائیں ٹپکاتی رہیں شام کو ڈاکٹر نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا پہلے ڈالی کمرے میں آئی اور اس کے ساتھ رنم بھی تھی دونوں کے چہرے مجھائے ہوئے تھے آنکھیں ویران اور ذرفے پریشان تھی غالباً ڈاکٹر نے انہیں سختی سے تاقید کی تھی کہ وہ مر سے باتیں کرنے کی کوشش نہیں کریں گی انہوں نے اپنے احد کا پورا پاس کیا حسرت و یاد سے میری طرف نظرے کی یہ خاموش کھڑی رہیں آنسو پہلے ہی کہیں بھا کر آئی ہوں گی پھر ڈالی سے برداشت نہیں ہوا اور وہ مو پھیر کر کھڑی ہو گئی اور بلکنے لگی نرس اسے پکڑ کر دور لے گئی دروازے پر وہ بفر گئی اور نرس کھالکہ توڑ کر بے تہاشہ میرے جسم پر امڑ پڑی ترنم کسی بت کی طرح بے جان کھڑی تھی اگر وینے چندر نہ ہوتا تو ڈالی اسی طرح سسکتی اور ہرکتی رہتی ہماری ماں خطائیں معاف کر دیئے راج کمار وہ ہاتھ جوڑ کر بولی اور ہمیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دیجئے یا ہمیں ایک دنگولی مار دیجئے ڈالی وینش کے قدموں پر سر پٹکنے لگی ہمیں بھی اپنے ساتھ لیتی چلو کیا ہمیں اکیلہ چھوڑ جاؤگی آپ ہمارا مزاک کیوں اڑاتے ہیں راج کمار وہ تڑپ کر بولی ترنم نے ڈالی کو وینش کے قدموں سے اٹھانے کی کوشش کی رہنے دیجئے ترنم اسے رہنے دیجئے وینش نے شکستہ کھوردہ لہجے میں کہا میرے ہاتھ میں پستال ہوتا تو میں بستر سے لیٹے لیٹے ڈالی کو نشانہ بناتا وہ بعد زبان وینش اندر سے نہ جانے کیا کیا کہتی رہی وینش خاموسی سے سنتا رہا آخر وہ خود ہی تھک گئی یا وینش کی خاموسی سے پیشے مان ہو گئی جیسے اسے کچھ ہوش آ گیا وہ اٹھ کر پاگلوں کی طرح ناچتی ہوئی باہر بھاگ گئی ڈالی اور ترنم کے جانے کے بعد مہراج مایہ دیوی سریش اور بھون کے چند سرکردہ مرازم مجھے دیکھنے آئے اور تسلی کے دو لفظ کہہ کر اکست ہو گئے پھر پارو اپنی خزان کا جلوہ دکھانے اور میرے زخموں کے جشن کا نظارہ کرنے آئی وہ شاید اپنا رواتی وقار بھول گئی تھی ڈاکٹر اور نرسوں کی مجودگی میں بہکنے لگی آج اس نے اپنے لباس پر بھی توجہ نہیں دی تھی وہ اپنی جامع زیبی اور خوش پوشی کے لیے سارے راجع پور میں مشہور تھی اور اسے خود پر قابو رکھنے میں ملکہ حاصل تھا میرے رو بے رو آ کر اس کے ہونٹ لرزنے اور بدن کامپنے لگا آئینے پر گرد جم گئی تھی اور میں نے ایک خفیف سی مسکار سے اسے دیکھا تو وہ جنجنا سی گئی جیسے اس کے بدن کے تاروں پر کسی نے خنجر چلا دیا ہو اس کی نگاہوں میں اتنا بے ہنگم باتیں اتنے رنگ برنگیں جذبیں چھپے ہوئے تھے کہ مجھے میں اسے دیکھنے کی تاب نہ رہی پانچ چھے دن میں اس کا کیا حال ہو گیا تھا آنکھیں اندر دھنس گئی تھی چہری کے سرکھی کوئی اڑا کر لے گیا تھا اور مرد سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا گیا میں نے بے چارگی سے نظریں جھکا لیں نہ جانے وہ کب تک اسی طرح سنسان کھڑی رہی اور کب چلی گئی میری آنکھ دوبارہ لگ گئی تھی اور کمرے میں ایک چیخو اچانک چیخو پکار ہونے لگی سندیا اندر گس آئی تھی نرسے اسے مادرت خواہنا لہجے میں دھیمی آواد میں بات کرنے کی تلقین کر رہی تھی اور وہ کسی صورت نہیں مانتی تھی اور مجھے دیکھنے پر مصر مصر تھی میں نے پوری طاقت صرف کر کے اس کا نام لینے کی کوشش کی کراہوں میں لپٹی ہوئی سندیا کے نام کی یہ صدا کمر میں گونجی تو نرسوں نے اچانک پلڑ کر میری جنب دیکھا اور سندیا نے ایک ہی جسمیں میری مصحری پر آ کر دام لیا اور میری آنکھوں میں ورزیدگی سے جانکنے لگی اس نے ایک ہی جڑکے میں میرے جسم سے چادر کھینچ لی اور دیشت میں ایک سسکاری بھر کر پیچھے اٹ گئی یہ کیا ہو گیا مہن اس کی خوف زدہ آواد ابری اور میں نے اپنے ہونٹسوں کے لیے وہ گم سمتی ہو گئی پھر لرزیدہ آواد میں نرسوں سے پوچھنے لگی اسے کیا ہو گیا اب یہ بالکل خریہ سے ہیں نرس نے ناغوار نرمی سے جواب دیا تم کہاں تھے مہن اور اپنا یہ کیا حال کر کے آئے ہو وہ آہستہ آہستہ دوبراہ میں نزدیک آ گئی اور مسحری پر بیٹھ گئی تم بولتے کیوں نہیں سندیا جی نرس نے دخل دیا انہیں مکمل آرام کی زودت ہے ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کیجئے ڈاکٹر کے سخت ہدایت ہے آپ کو معلوم ہے کہ راج کمار نے دو دن سے بون کے کسی فرد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی آج شام جب یہ ہوش میں آئے تو اس شرط پر لوگوں کو اندر آنے دیا گیا کہ وہ صرف انہیں دیکھ کر چلے جائیں گے گھبرائیے نہیں تمام تار توجہ سے ان کا علاج ہو رہا ہے اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں پریشان نہ کریں زیادہ سے زیادہ آرام کرنے دے اُدھیر امر نرس نے شفقت کے انداز میں سندیا کو سمجھایا مگر تم ہی مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے جسم پر یہ پٹیاں کیسی بندی ہوئی ہیں یہ بولتا کیوں نہیں اور وہ ایک ہی سانس میں بولی ہمیں کچھ نہیں معلوم جب ہمیں راج کمار نے طلب کیا تو یہ بے ہوش تھے اور ان کے سارے جسم پر نیل پڑے ہوئے تھے کھرونچے شگاف کئی جگہ سے خال ادری ہوئی تھی نرس نے سپاٹ لہجے میں کہا نہیں نہیں وہ موں پر ہاتھ رکھ کر بولی اور گوھر سے میرا چہرہ دیکھنے لگی پھر وہ نرسوں کی پرواہ کیے بغیر ویشیانہ انداز میں میرے ہاتھ پاؤنٹا ٹولنے لگی تکلیف سے میری سسکیاں نکل گئیں اس نے فورا اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور خفت سے میرے سرانے بیٹھ گئی مہن اس نے آہستہ سے مجھے مخاطب کیا مجھے بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے اور میرے کان میں کہہ دو جھکتے وقت اس کے بال میرے چہرے پر بکھر گئے اور ان کی سوندی سوندی کشبو دماغ کو مطر کر گئی اس کی بکھری بھی ظلفوں سے مجھے ایسا سکون ملا کہ اگر میری حالت ذرا بھی ودرست ہوتی تو میں انہیں کارڈ کر ہمیشہ کے لیے اپنے چہرے پر رکھ لیتا سنو میری کان میں کہہ دو وہ سرگوشی میں بولی میں اب ہمیشہ اپنے پاس پستور رکھتی ہوں کسی سے بدلہ لینا ہے بس تم مجھے سویشی کا نام بتا دو بتا دونا وہ تلملا کر بولی سنڈیا اور میں نے سرد آہوں کے درمیان اس کا نام لیا نرسل نے باہر جا کر وینہ چندر کو خبر کر دی کہ سنڈیا مجھے تنگ کر رہی ہے اور وینہ شنیا کر اسے میرے سرحانے سے اٹھا لیا وہ گنگ سی ہو گئی چلو باہر چلو وینہ سنوش کی پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے باہر لے گیا دروازہ بند کر دیا گیا دو ایک روشنوں کے سواب باقی تمام روشنیں بجا دی گئیں سب آئے مگر وہ نہیں آئی شاردہ نہیں آئی میری آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے جل رہی تھی ہر آہر پر گھما ہوتا تھا کس بار وہی ہوگی نرسوں نے خواب آورسوی لگا کر مجھے متقفل کرنا چاہا مگر شاردہ کا خیال دیر تک ذہن کے دل کے دروازے سے کھلے رکھنے کے لیے دواؤں سے نبردے آزما رہا رات گئے تک میری آنکھیں آٹو پر لگی رہی دروازہ کئی بار کھلا کئی بار بند ہوا دو برتبہ وینش اندر آیا فون کی گھنٹیاں بجیں ڈاکٹر نے معینہ کیا مگر وہ نہیں آئی دوسرے دن صبح میری حالت نسبتاً بہتر ہو گئی لیکن آنے جانے والوں پر ڈاکٹر سے زیادہ وینش کی پابندی قائم رہی شام کو کچھ لوگ دیکھنے آئے اور خموشی سے میری بیبسی کا مندر دیکھا چلے گئے میں دن بار اس کا انتظار کرتا رہا اور ایک رات اور گزر گئی زخم بھرنے لگے جس سے میں کچھ طاقت آتی ویمحسوس ہوتی تھی لیٹے لیٹے طبیعت اکھتا گئی چوتھے دن ڈاکٹر نے کچھ پٹیاں کم کر دیں میں اب اٹھ اٹھ بیٹھ سکتا تھا اور نکاحہ سے آہستہ آہستہ بات کر سکتا تھا چار دن تک ڈاکٹر اور نرسے چھونی کے سنتریوں کے ترا صبح شام میرے سامنے موجود رہیں ان کی ڈیوٹیاں بھی انہی کی مانت بدلتی رہیں آدمی ہمیشہ سنتریوں کے درمیان رہتا ہے کبھی ان کے جسموں پر وردی ہوتی ہے کبھی وہ بے وردی ہوتی ہیں اعزاء دوست اور متعلقین دوسری قسم کے سنتری ہیں بس تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ایک متقفل زندہ ہے ایک کھلا زندہ جہاں آدمی اپنی مرضی کے بغیر پابند رہتا ہے یہاں کی زنجیریں دوسری ہوتی ہیں مجبوریاں پابند رکھتی ہیں ایک حقیقت ہے ایک سراب زندہ اور سنتری دونوں جگہ ہیں ونش بار بار آ کر میرا حال پوچھ جاتا اور میں باہر کے دنیا کے حال سے بے بلکل بے خبر تھا جب طبیعت ذرا سمرنے لگی اور خون کی گردش میں تواتر ہوا اور مجھے اپنے افثانے یاد آنے لگے برونی زخم برے تو اندرونی زخم رسنے لگے جیسے جیسے باہر کی فضاء میں سکون اور لطافت کا احساس ہوتا گیا اندر کی فضاء پرگندہ اور مقدر ہوتی گئی ڈاکٹر ملہوترہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی تھی وہ کہتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں مجھ جیسا برداشت اور تحمل کا آدمی نہیں دیکھا اصولاً مجھے ان زخموں سے کبھی کا خاموش ہو جانا چاہیے تھا وہ نیک شکست میری صدریوی حالت دیکھ کر منک سے لہجے میں کہتا تھا کہ سارا کریڑر تمہیں جاتا ہے اور تم نے جینے کا ہانسلہ برکرا رکھا یہ ہانسلہ نہ ہو تو کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی ڈاکٹر ملہوترہ کو میرے بارے میں بڑی گلت فہمی تھی زندگی کا یہ ہانسلہ میری بے گائرتی اور بے حصی کی دلیل تھا اور ڈاکٹر کو کیا معلوم کہ میں کتنی بار مار چکا ہوں یہ جسم زربوں زہروں کونوں اور گولیوں کا عادی ہو چکا ہے اور میرے مہربان کیسے کیسے ہیں ایک گزالہ آتی ہے اور اپنے سوناہری موتر ظلفیں میرے چیرے پر بکھرا کر مجھے زندہ رہنے کی تلقین کر جاتی ہے مجھے زنجیر پہنا جاتی ہے کبھی کوئی پندت راستہ بدل کر ادھر مطلفت ہو جاتا ہے اور سوز پتوں پاٹونے ٹوٹکے کر کے زندگی کی گرہ مضبوط کر جاتا ہے کبھی ایک نحیر سادو جنگلوں اور پہاڑوں سے کرشما کارخاک لاکر میرے زکمن بھر دیتا ہے اور ڈسم لمحوں میں اتوار ہو جاتا ہے کبھی ایک پر اسرار سایا نمودار ہوتا ہے اور مجھے دائیں بائیں چلنے والے نشتروں سے خبردار کر جاتا ہے مجھے طاقت بخشنے اور زہر بے اثر کرنے کی بوٹی اتا کر جاتا ہے گولیاں چچلتی ہوئی گزر جاتی ہیں ہر زندگی حالصہ ہے اور خصوصا میری زندگی تو مکروز زندگی ہے کردخوا کسی دن تیش آ جائے گا اور یا پھر مجھے اس کے تقاضوں سے تقاضوں سے گیرت آ جائے گی اور میں کب تک کام چلتا رہے گا یہ ہیلے بہانے ایک دن ختم ہو جائیں گے میرے دعوے داروں کی نظر کسی دن چوک جائے گی اور یہ کھیل کب تک جاری رہے گا ڈکٹر ملہوترا میرا نفسیاتی ترضیہ کر رہا تھا کہ یقیناً میرے سامنے زندگی کا کوئی بہت بڑا مقصد موجود ہے مقصد ارادہ ہے زندہ رہنے کا رادہ اور میں نے اس کی تروید نہیں کی اس بحث کا کوئی حاصل نہیں تھا لیکن مجھے بہت ہنسی آئی ہر آنسو کے لئے بہنا اور ہر مصفاقراہر کے لئے بجنا لازم نہیں کتنے آنسو اور مسکراتے ہیں جو آدمیں خود ہی دیکھتا ہے دوسروں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا کمرے سوار کی دنیا کے مطلق مجھے کسی سے کچھ نہیں بتایا پانچویں رات وینہ چندر دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور میں نے پہلی بار باہر کے حالات جاننے کے لئے اشتیاک ظاہر کیا وہ اب مجھ سے بہت کم بات کرتا ہوں ہاں کر کے ٹالتا رہا اور اس کی گفتگو سے اندادہ ہوتا تھا کہ باہر اب سکون ہی سکون ہے ریاست میں چین کی بنسی بنج رہی ہے جگدیپ نے بھی توبہ کر لی اور انگریز بھی سہم کا چپ ہو گئے میری بے ہوشی کے دوران میں دنیا گلے گلزار بن گئی ہے اب براوی چین ہی لکھتا ہے دوسری لوگوں نے بھی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا ڈالی، ترنم، پارو، سندیا بھون کے ملازم، نرسی اور ڈاکٹر سب وینش کی ہمنوا تھے وینش نے شاید سب کو سختی سے حکم دے دیا تھا کہ وہ میرے سامنے پرکاش بھون اور شہر کی کسی کشمکش کا ذکر نہ کریں پہلے دن کے تجربے کے بعد سے میرے پرسان حال کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی کسی نے دوبارہ آنسو بھانے کی جوریت نہیں کی وہ اپنے چیروں پر گازہ مل کر آتے اور سمجھتے تھے کہ میں دردے کرب کی لکیریں آسانی سے نہیں دیکھ سکتا وینش کی الجی وی گفتگو پارو کا وحشت انگیزہ ظہار مظہار مسررت سندیا کی ناقابل یقین خاموشی ڈالی کی گریزہ آسودگی وہ سب متحد ہو کر مر سے جھوٹ بول رہے تھے جیسے میں سچ پڑھنے کی صلاحیت کھو چکا ہوں وہ مجھے نشتر لگا کر چلے جاتے درد کا درما کرنے آتے اور درد سوا کر جاتے کیا میں نے پہلے وینش کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیا میں نے بہت قریب سے پاروں کے بدن کی سیار نہیں کی تھی اور میں ان چہروں کا سیاہ تھا اور جس میں ناتوانی تھی لیکن اس سے ماضی کی یادوں میں ناتوانی کہاں پیدا ہوتی ہے اس ناتوانی میں تو ماضی کچھ اور چھدہ سے براتا ہے میں اندر بیٹھ کر دیواروں کے پار کا نقشہ دیکھ سکتا تھا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وینش کے ملاقاتی کمرے میں آنے جانے والوں کی خاصی کمی ہو گئی ہے یا وینش نے میری وجہ سے کسی اور ایوان میں دربان لگانا شروع کر دیا یہ عام دن ہوتے تو وینش بیشتر وقت میرے پاس بیٹھا رہتا اور ملاقاتی کمرے میں بھانت بند کے آوازیں آتی لیکن وینش نہیت اجلت میں آتا تھا چھٹے دن مجھے کمرے میں چلنے پھرنے کی اجازت مل گئی پندلیوں اور بازموں پر صرف چند پٹیاں رہ گئی تھی نرسے بھی کچھ بے پروازی ہو گئی اور میں نے بستر سے اترنے کے بعد پہلے ہی بار کمرے سے بار جانے کا عادہ کیا مگر نرسے شدت سے مضاہم ہو گئیں جب کوئی صورت نہ بنی تو میں نے ایک نرسے آرزانہ درخواس کی کہ مجھے شاردہ کے حال سے مطلع کرے اور اس کے ذکر پر سب کترانے لگتے کہ میں کھلے ہم سب کے سامنے اس کا حال جانے کی شدید خواش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا ان کا بیان تھا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ٹھیک تھی تو اب تک اس نے اس طرف کا روح کیوں نہیں کیا تھا اور ذہن میں بے شمار اندیشے سرائط کر گئے میں ساری رات جاگتا رہا رات کو نرس نے خواب آور انجیکشن لگانے کا قصد کیا تو میں نے انکار کر دیا اور کن اکیوں سے ان کے سو جانے کا منتظر رہا میری خواب گیدگی سے مطمئن ہو کر وہ بھی سو گئی جب وہ سو گئی تو میں چھپکے سے بہتر سے اٹھا اور پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے تک پہنچا دیسے بھی فرش پر بچھے ہوئے کالین پر آواز پیدا ہونے کا خطرہ نہیں تھا چادر ہاتھ میں دبا کر میں نے چٹکنی کھولی ملاقاتی کمرے میں پر اسرار سکون چھائے ہوا تھا وینش کی خواب گاہ کا دروازہ بند تھا اے تیاتر میں نے وہاں جانک لینا مناسب سنجھا اندر کوئی نہیں تھا کچھ خیال کر کے میں اندر چلا گیا اور خفیہ جگہ سے سیف کی چابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وینش نے پہلے ہی ہر اہم جگہ کی نشان دہی کر دی تھی جن دیوار میں اسلاح کی علماری نصب تھی وہاں کوئی نکتہ رس نہیں پانچ سکتا تھا میں نے نہایت تیری سے علماری دیوار سے برامت کی علماری دیوار سے برامت کر لی اور وہاں ایسی ایسی کئی علماری نصب تھی مگر بظاہر دیواریں تھی وہ گہری علماری قدیم و جدید پسٹولوں ریوالوروں ریفلوں اور بندوقوں سے بری ہوئی تھی ایسے ایسے نادر اتھیار بیکار پڑے تھے اور ان میں سے دو ریوالور میرے نظر کو بھاگئے وہ سامنے ہی رکھے تھے برطانیہ کے بنے ہوئے تھے اور میں نے انہیں لوڈ کر کے ممکنہ اجلس سے گاؤن کے جے میں ڈال لیا علماری پھر دیوار کے اندر چھپ گئی مہراجہ پر کاچ اندر کے پرکھے کی تصویر نے سب کچھ ڈامپ لیا چلتے چلتے میں نے وینش کی مسہری کے سرحانے نسب شدہ سیف بھی احتیاطاں دیکھ لینا مناسب سمجھا میرا اندازہ صحیح تھا سیف بند تھا اور اس کی چابیہ یقیناً وینش کے پاس ہوں گی اس سیف میں فوری ضرورت کے لیے نقدی اور اسلح مصنب دھوج رہتا تھا مگر اس کی چابیہ عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا تھا مہراجہ پر کاچ اندر نے انہیں برمانے کے لیے خاص اتمام کیا تھا یہ سارا تقنیقی کام کسی ایک کاریگاہ نے نہیں کیا ہوگا دیواروں میں ہر طرف فراد پہنا تھے اندھیر تیہ خانے کی دہشت ناکی میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بٹنا گر کی لاش اب تو گر سڑ کر برابر ہو گئی ہوگی یا کوئے کا پانی اندر کسی اور راستے سے اسے کہیں لے گیا ہوگا بٹنا گر ہی کیا نہ جانے کتنے بٹنا گر وہاں موجود ہوں گے تیہ خانے کی طرف جانے والے راستے کیسے پر نظر پڑتے ہی ایک لمحے کے لیے میرے پیروں میں لرزش ضرور آ جاتی میں نے عام راستے سے رہداری میں جانے کی بجائے اپنا پرانا راستہ اختیار کیا ممکن ہے کہ وینش نے حفاظتی قدام کے تحت اپنے خاص کمرے کے بعد دربان تائینات کر دی ہوں کوئی دس دن بعد میں بھون کے کھلے میدان میں موجود تھا ہر چیز نئی نئی معلوم ہو رہی تھی ہوا بند تھی اور تیز روشنیاں بھجی ہوئی تھی بھون میں ادھر ادھر ایس تعدہ سفید مجسموں پر کمزور چاندی ٹھٹھر رہی تھی میں نے اندھیری کی آر میں چار اطراف نظریں دڑائیں دور دور تک کوئی نیز رفض موجود نہیں تھا کوارٹروں پر مردنی کے اثار گالب تھے جیسے سب کہیں اٹھ کر چلے گئے ہوں بھون میں سنگین سے سنگین وقت میں بھی ایسا ہول نہیں چھایا تھا اور میری ٹھانگیں کام پر رہی تھی لیکن کسی نہ کسی طرح میں اندھیری میں لپکتا ہوا آگے بڑھتا گیا کچھ ہی دور گیا ہوں گا کہ مجھے بھاری جورتوں کی دمک سنائی دی ساتھ ہی ٹارج کی تیز روشنی دیواروں اور درختوں پر لزنے لگی ہالٹ اور ایک دبردست فوجی گونڈ سنائی دی میں جہاں تھا وہی زمین پر دراز ہو گیا اور زمین پر رینگتا ہوا دام سادے ایک نسبتاً محفوظ جگہ چھپ گیا پھر جیسے ہی جوتوں کی آواز دور ہوئی میں اٹھ کر تیزی سے باغنے لگا ڈاکٹر کا خیار سہی تھا مجھے ابھی بستر سے نہیں اٹھنا چاہیے تھا لمحوں میں میری سانس پھول گئی اور زخموں کے مو پھر کھل گئے میں اتنی دور آ گیا تھا کہ واپسی پر واپسی پر جی امادہ نہیں تھا آخر لشتم پستم ادھر ادھر سونگتا ہواپری مندل پر پہنچی گیا وہاں کھڑکی بند تھی پوری عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی صرف بیرونی کمکمہ روشن تھا اور میں نے لڑک راتے ہوئے کبھی بیٹھ کر کبھی جھک کر آخر وہ دروازہ جا لیا جہاں میری سانس اٹکی ہوئی تھی روالور میرے ہاتھ میں تھا امارت بے اماد تھی یہ دیکھ کر دل کی درکن تیز ہو گئی کہ آہستہ آہستہ میں نے دروازے پر دستک دی گھنٹی بجائی یہاں کوئی ایک کمرہ نہیں تھا یہ ایک چھوٹا سا محل تھا کسی نے دروازہ نہیں کھولا میں اقبی حصے کی طرف دڑا جو بھون کی دوسری مارتوں سے مل جاتا تھا وہاں پر بھی فیضہ پر بے حسی مسئلت تھی میں نے دروازوں سے کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کی خیال تھا کہ وینر چندر جب اپنے خواب گاہ میں موجود نہیں تو یہاں ضرور ہوگا اس کے سوا وہ اس وقت اس نازک وقت میں اور کہاں جا سکتا تھا اور مجھے چھوڑ کر شاردہ کی حالت بہتر نہیں تھی کسی نہ کسی کو تو اس نگاہبانی کے لیے جاگنا چاہیے تھا شاردہ کی حالت بہتر ہوتی تو وہ مر سے اس قدر نراض نہیں ہو سکتی تھی یہاں ہر سمت ویرانی کے پردے پڑے ہوئے تھے اندیرہ اور گہرہ نظر آنے لگا دماغ میں چمگادریں اڑنے لگی پہلے ہی سانس اکھڑ گئی تھی اب دم بھی گھٹنے لگا میں نے واپسی کا ارادہ کیا مگر دو قدم بھی نہیں چلا گیا اور میرے ہی جسم نے مجھے ستانا شروع کر دیا دیواریں ہلنے لگی میں اس کے دروازے سے ٹیک لگا کر بے سدھ بیٹھ گیا پولس کے دستیں اس طرف سے گزرتے رہے مگر میری آہٹ نہ پاسکے آہٹ کے لیے حرکت لازم ہے اور حرکت کے لیے امید میرا سار اس کی چوکھٹ پر لڑکتا ہوا تھا اور باقی جسم زمین پر بے ترتیب پھیلا پڑا تھا دفتہ نے کہ مضبوط ہاتھ نے میرا کاندہ اپنی گرفت میں لے لیا میں سمجھا کہ دستیں اجل ہے لیکن دوسری لمحے یہ کچھ فہمی دور ہو گئی وینے چندر میرا کاندہ پکڑے آہستہ آہستہ بلا رہا تھا اٹھو اور اس نے گھمبی لہجے میں کہا اور مجھے سہارا دے کر اٹھانے لگا زمین نے مجھے اپنے طرف کھینچ کر اور کھینچ لیا اور وینے سے اٹھایا نہیں گیا چلو وہ یہاں نہیں ہے اس نے سرد آہ بار کر کہا اور میں نے تہیر اور خوف سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تم اس طرح کیوں اٹھ گئے اٹھ کر آگئے وہ ترشی سے بولا میں اسے گھوڑتا رہا آؤ اٹھو اس نے نرمی سے کہا میرے ساتھ آؤ مجھے سچ سچ بتاؤ وہ کہاں ہیں اور کیسی ہے میں نے تند اور تیز لہجے میں پوچھا اور مجھے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میں اسے کس انداد میں مخاطب کر رہا ہوں آؤ اس نے میرے کندے پر اپنا سر رکھ دیا مجھے بتاؤ اس کا کیا حال ہے اور مر سے چھپا کیوں رہے ہو صاف صاف کیوں نہیں بتاتے بتاؤ میں نے انچی آواز میں کہا وہ ٹھیک ہے وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا مگر وہ ہے کہاں وہ ٹھیک ہے تو مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئی ضرور کوئی ایسی بات ہے جو مر سے چھپائی جا رہی ہے موہن وہ ہزیانی انداد میں بولا تم زید کیوں کر رہے ہو وہ مری نہیں ہے ابھی زندہ ہے یقین کرو ابھی زندہ ہے اس کے لہجے سے مجھ پر کپ کپی تاری ہو گئی میں ورزیدگی سے اس کا چہرہ تکنے لگا اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات صاف نظر نہ آسکے وہ مر نہیں سکتی مجھے اس کے پاس لے چلو میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں مجھے اس سے معافی مانگنے کے ایک موقع فراہم کر دو وہ ناراض ہو گئی ہے میں نے فریاد کی اور وہ چند لمحے خاموش رہا پھر آہستگی سے بولا مہن سمجھنے کی کوشش کرو کیا تم اس کے پاس ایسی حلط میں جاؤ گے اس بیماری میں تمہیں دیکھ کر اس پر کیا کچھ گدنا گزر جائے گا تم نہیں مانتے تو سنو وہ جنجھلا کر بولا وہ بستر سے لگ گئی ہے کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا تم ہوتی تو شاید وہ ٹھیک ہو جاتی مگر تم اپنے عذاب میں مبتلا تھے اور میں اس حالت میں اس کے سامنے نہیں لے جائے سکتا تھا اور ناس کی شکل تمہیں دکھا سکتا تھا اس راز سے اب تک اس کی حرط میں کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے آنکھیں کھولتی ہے تو پاگلوں کی طرح چہرے گھورتی رہتی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے نہ کسی کی بات سنتی ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ پہچانی نہیں جاتی ریاست کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بلایا جا چکا ہے بمبائی سے بھی ایک ڈاکٹر بلایا گیا تھا اور وہ اسے اچھا تو نہیں کر سکا مگر تمہیں صحت یاب کرنے میں کامیاب ہو گیا وینش برائی ہوئی آواد میں بولا ادھر تمہاری کوئی خبر نہیں تھی جب کہ یہاں تمہاری شدید ضرورت تھی بیشتر ملازم گرفتار کیا جا چکے ہیں بھون کا سارا نظام درہم برہم ہو چکا ہے گوری حکام اور پولس کے اثر وقت کے تیین کے بغیر تفتیش کے لئے آ دھمکتے ہیں مہاراجہ نے انگریزوں کو اپنے تن دہی اور سنجیدگی دکھانے کے لئے راج پور میں خوف و وحرات پھلا رکھا ہے ضروریات زندگی کی چیزیں نایاب ہو گئی ہیں جو ملازم رہ گئے ہیں وہ سڑکوں پر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں گرفتار نہ کھا لیا جائے اب انگریز ہائی کمان کے تین آل افسر تحقیقات کے لئے ہیڈ کورٹر سے آئے ہیں مجھے کئی بار طلب کیا جا چکا ہے بھون کے ایک ایک ملازم ایک ایک شخص کے مکمل کوائف کی توہین امیز تفصیل طلب کی جا رہی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ریاستی پولس اور گورو پر جنون سوار ہو گیا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور میں تم سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ تم خود زندگی اور موت کی کشم کشمیں مبتلا تھے ایک لمبی داستان ہے مہن آؤ اٹھو چلو آرام سے بستر پر لیٹ جاؤ وہ ٹوٹے پھوٹے لحظوں میں کہتا رہا مجھے فرض جرم سنائی جا رہی ہے وینش میں اتنی شکست کھوڑ گی اتنا کرم اور اتنا انتشار میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ ایک بوڑے آدمی کی طرح رک رک کر سانس لے لے کر باتیں کر رہا تھا میرا درد نہ جانے کہاں گعب ہو گیا سب کچھ سن ہو گیا آنکھیں پتھر آ گئیں اور موں کھلے کا کھلا رہ گیا وینش نے میرا مفروض جسم جنجور کر اٹھایا اور مرد سے کوئی مزاہمس نہیں ہو سکی وینش کے سینے میں آگ سلگ رہی تھی ریاست میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور مرد پر برف گر رہی تھی میں اس کی انگلی پکڑ کر کسی معمول کے طرح کے ساتھ چلتا رہا تم چپ کیوں ہو گئے اس نے راستے میں مجھے ٹوکا میں اس لئے تم سے کچھ نہیں کہتا تھا کہ تمہیں یہ باتیں ابھی نہیں سننی چاہیے تھی اس نے کسی قدر مضبوط لہجے میں کہا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا اتنے الزامات سننے کے بعد کوئی مجرم جواد کیسے دے سکتا ہے بہرحال حالات ٹھیک ہو جائیں گے مر سے گلتی ہو گئی مجھے شاید تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا پھر تم اپنے زخموں کے ساتھ اتنی شکاوت تو نہ برتے ذرا دل کو تسلیح ہوئی کہ تم تیدی سے صحت یاب ہو رہے ہو اور مجھے کچھ سستانے کا موقع مل جائے گا میرا بوجھ کم ہو جائے گا مگر تم نے خود پھر زخموں کو پانی دے دیا بس کیجئے بس کیجئے ونش بابو اور میں نے اس کے جسم کے ساتھ جھولتے ہوئے کہا اتنا کچھ مت کہیے کہ میں نے اپنی آواد پر قابو پاتے ہوئے کہا میں بالکل صحت مند ہوں دیکھئے بالکل ٹھیک ہوں میں خوب دور تک کا نشانہ لے سکتا ہوں آپ سو جائیے آپ بہت تھک گئے ہوں گے آپ کو میری قسم یہ کہتے کہتے میرا گلہ رندنے لگا ارے مہن وہ ورافتگی سے مجھے دوبارہ میرے قدموں پر کھڑا کرتے ہوئے بولا بس تم کوچھ تھوڑا سا آرام اور کر لو پیارے سے ننے سے بچے کی طرح میرا کہا مانو جاؤ بستر پر لیٹ جاؤ تم جتنا زیادہ آرام کروگے مجھے اتنا ہی سکون پہنچا ہوگے اتنی ہی جلد مجھے کمر ٹکانے کا موقع نصیب ہوگا بس اب میں ایک بات بھی نہیں سنوں گا وینش بابو میں اور میں آپ کی ہر بات مانوں گا لیکن لیکن مجھے ایک بار شاردہ کا چہرہ دکھا دیجئے پھر آپ جو کہیں گے میں وہی کہنوں گا میں اسے اس کے محل سے منتقل کر کے اپنے قریب اس لیے لائے تھا کہ تم اس سے آسانی کے ساتھ میر سکوگے اور وہ اسی کمرے میں ٹھہری ہوئی ہے جہاں ریتہ مقیم تھی اور یہ سب میں نے تم دونوں ہی کے لیے کیا تھا کہ آش میں تمہیں بتا دیتا تو تمہیں اس حالت میں اتنی دور آنے کے عذیت نہ جھیلنی پڑتی اس وقت نرسیں اور باندیاں جاگ رہی ہوں گی اور تم اسے کوئی بات نہیں کر سکتے اور وہ بات کرتی بھی کہاں ہے اسے تو اپنا ہوش بھی نہیں میں اسے ایک نظر دیکھ کر چلا ہوں گا اسے پرشان نہیں کروں گا وینش کے محل میں داکر ہو کر میں نے بے اکتر اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے پھر ہم دونوں ہلکی چالوں سے اس حیثے کے ندیگ پہنچ گئے جو خاص مہمانوں کے لیے مقصود تھا اندر جلمل جلمل روشنی ہو رہی تھی وینش کی ہلکی سی دستک پر دروادہ کھول دیا گیا باندی کی آنکھوں سے اس وقت انتہائی حیرت حویدہ ہوئی جب اس نے وینش اندر کے پیچھے میرا چہرہ دیکھا اس پور شکوہ ایوان کے اندر ہی سے خواب گاہ کو راستہ جاتا تھا گنودہ نرسوں کو باندی نے چھوکا دیا اندر کون ہے وینش نے پوچھا مالتی سرکار باندی نے مودبانہ جواب دیا اسے باہر بلاو اور دیکھو وہ بے آرام نہ ہو انتظار میں میرے پیر لرزنے لگے باندی ڈگمگاتیوی مالتی کو لے کر فرن واپس آگئی کیسی ہے وہ وینش نے فسودگی سے پوچھا مالتی نے گردن جکا دی وینش مجھے لیوہوے خواب گاہ میں داخل ہو گیا وسیع عریض کمرے کے دائیں دیوار کے درمیان مرسہ مسہری پر شاردہ بے حصو ارکت پڑی تھی میرا دل دہلنے لگا وینش نے قریب یا کر اسے دیکھا اور ہولے سے مجھے اشارہ کیا اور اس کی ایک ہلکی سی آہڈ پر وہ ہڈ بڑا کر اٹھ بیٹھی اور اس نے خوف ددانداد میں چونگ کر دروازے کے طرف رکھ کر لیا میں جیسے اس کی بے اقرار نظروں کے ہاتھے میں پہنچا وہ ساکس ہی ہو گئی اور پاگلوں کی طرح ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھنے لگی میں نے توقف کیا مگر لمحوں پہ لمحے گدر گئے اور اس کی کفیت میں کوئی فرق نہیں آیا اور وہ مجھے یوں گھو رہی تھی جیسے پہچانے کی کوشش کر رہی ہو اس سے زیادہ عذیت میں نے چھونی میں بھی نہیں جی لی تھی وینش نے کھنکا کر اسے متوجہ کیا اور سگوشی میں کہا شاردہ شاردہ موہن تمہارے سامنے ہے یہ موت کے موہ سے بچ کر آیا ہے اٹھو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرو دیکھتی نہیں ہو کہ اس کا چہرہ کیسا زرد ہو گیا ہے میرے نام پر اتنا ضرور ہوا کہ اس کے بدل میں ارتشاش ہوا اس نے تیدی سے پلکے جبکائیں اور اس کے لبوں میں حسرت امیز لردش ہوئی تاہم اس نے پہلو نہیں بدلا اور اسی طرح ساکت اور منجمد رہی پھر اسے نہ جانے کیا ہوا میں ادھر میلپ کا شاردہ کی گردن دھر گئی تھی ہاتھ پاؤں بلکہ سارے بدن سے اس کا اختیار چھین گیا تھا وینش نے اس کا سر اپنے زانوں پر اکھ لیا شاردہ شاردہ وہ اسے کربناک آوازیں دینے لگا مگر شاردہ تو کہیں گم ہو گئی تھی اس نے کوئی آواز نہیں سنی اسے پھر دورہ پڑ گیا ہے بس اس کا بار بار یہی حال ہو جاتا ہے یہ چونگ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے بڑ براتی اور ٹھٹر جاتی ہے وینش نے رمال سے اس کا چیرہ صاف کرتے ہوئے کہا کسی دن برف ہو جائے گی میں نے مسہری پر بیٹھ کر بے تابی سے اس کا ہاتھ ہام لیا شاردہ شاردہ میرے سینے سے آواز نکلی سنا تھا کہ جب کوئی اس قسم کی صدا لگاتا ہے تو پتھروں میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور اس قسم کی صدا کوشش سے رائے نہیں لگائی جا سکتی یہ خود بخود امڑ آتی ہے میں آ گیا ہوں اور کوئی اور نہیں یہ میں ہوں مہن آنکھیں کھولو کھولو آنکھیں اور مجھے گوھر سے دیکھو ورنہ میں ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لوں گا اتنی تو ناراض مت ہو شاردہ اور میں نے اسے جنجوڑتے ہوئے کہا اتنی سی بات کا برا مان گئی تم تو کہتی تھی کہ میرے ساتھ مشکت کرو گی جھونپڑی میں رہو گی اور میں نے اسے وینش کے زانوں سے چین کر اپنی آگوش میں چھپا لیا وینش اٹھ کر دروادہ بند کر آیا میری آگوش کی گرمی سے اس میں کسی قدر حرارت پیدا ہوئی تمہیں کوئی مر سے نہیں چین سکتا اور میں نے اسے اپنے سینے میں جذب کر لیا کوئی بھی چاہے وہ کوئی بھی ہو اور تم نے گلت سمجھا شاردہ اس وقت میں بہت پریشان ہوں مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا اور اتنے بڑے امتحان میں مت ڈالو تم تو میرا حاصلہ بنی ہوئی تھی تمہیں روٹ گئی تو پھر میں کہاں کھڑا ہو رہا ہوں گا بولو شاردہ اور میں اس کے رکھ سوار چومتے ہوئے کہا میری پے درپے فریادوں کا اس پر اتنا اثر یقینا ہوا اس نے اپنی پتھریلی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا میرے آنسو دیکھے اور میرا چہرہ دیکھا شاردہ شاردہ اور میں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ میں تماشا دیکھتا رہوں گا اور میرے سامنے تمہاری ڈولی اٹھ جائے گی راجہ ہاتھی پر سوار ہو کر تمہیں لے جائے گا جس وقت میں نے تمہیں اس مشورے کا اشارہ کیا تھا کہ تم راجہ کی بات قبول کر لو اس وقت میرے ذین میں تمہارا ہی خیال تھا مجھے اپنی تنگ دامنی کا شدید احساس تھا تم تک پھول ہو میری خوش کے زمین میں اس کے کملہ جانے کا ذرڈر تھا اور مجھے بہت سی باتوں کا خیال تھا تم نے گلت سمجھا کچھ گوھر ہی نہیں کیا کہ میرے موہ سے کچھ ایسی باتیں کیوں نکلی تھی پھر تم نے اتنی کڑی آزمیش میں ڈال دیا یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھ پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تم نے صرف اپنا خیال کیا شکایت تو مجھے تم سے ہونی چاہیے تھی تم نے خود کو دیکھا تھا کہ میرے کپڑے خون سے بھرے اور گرد سے ہٹے ہوئے تھے تمہیں نے تو میرا لباس تبدیل کیا تھا میرے ہتھیار چھپا کر رکھے تھے تمہیں نے تو میری کوہنیاں چھلیو بھی دیکھی تھی تمہیں معلوم تھا کہ میں کسی اچھی جگہ سے نہیں آ رہا میرا خیال رکھنے کے لئے تمہیں ہوش میں رہنا چاہیے تھا اتنا اثر لے لیا اور کچھ نہیں سوچا جبکہ تم تمام واقعات کی شاہت تھی اور دیکھ رہی تھی کہ میں کن بلاو میں گھرا ہوا ہوں میں کسی بھی وقت تمہارے ساتھ فرار ہو سکتا تھا لیکن کیا وینش کو ہم بھیڑیوں کے حوالے کر جاتے تم جانتی تھی کہ وینش پرکاہ چندر یا محیش چندر نہیں ہے جب تمہیں کبھی یہ خبر ملتی کہ تمہارے عزید بھائی کی پشت میں کسی نے چھورا گھوم دیا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوتی اور میں نے اپنے وارے میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کن بے شمار مجبوریوں کے سبب فرار نہیں ہو سکتا مجھے ایک اچھے وقت کا انتظار ہے کیا میں نے تمہیں بار بار یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ وہ وقت ضرور آئے گا اور تم نے تو بہت جلدی کر دی شاردہ بے ہوش ہو جانا اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا خود کو ختم کر دینا تو کوئی بات نہیں ہوئی آدمی زندہ رہ کر برداشت کرے تو بات ہے میں کہتا رہا اور اب اس کی آنکھیں پٹ پٹانے لگی تھی اور ان میں آنسو چھلکنے لگے اور میں اس کی کفیت کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا اس کی اندر آندھیا چل رہی تھی اور زلدلہ آیا ہوا تھا سارا کرب سمٹ کا چہرے پر آ گیا اور وہ تھر تھرانے لگی وینش تد بزب اور تحیر سے میری باتیں سن رہا تھا مجھے اس کی مجودگی کا اس وقت خیال آیا جب اس نے میری پشت پٹ ہوکا ہمارا اور اشارہ کیا کہ مجھے اپنا بیان جانی رکھنا چاہیے بیان اعترافات اپنی محرومیوں کے اعترافات اپنی کم مائیگیوں کے اعترافات اپنی تشنہ کامیوں کا اقرار اپنی ندامدوں کا ظہار اپنی شورچوں کا حوال اور موں سے نکلتاوا دھما فریاد کیلہ رات گزرتی رہی اور میں نے اسے اپنے نہا کھانے کے جہنم کی سیار کراتا رہا تم تو راج کماری ہی نکلی اور میری آواز آنسوں سے بھیگ گئی تم نے تو اپنا ہی کیا اور ہمارے بارے میں نہیں سوچا یہ دیکھو اور میں نے ایک جھڑکے سے اپنے گاؤن کے بٹن توڑ دیئے زخموں پر سرکی آئیوی تھی اور یہ زخم لقی نے دیکھ کر اس کے خوابیدہ ہونٹ بے قرار ہو گئے شاردہ مجھے خوف زدہ مت مت کرو ابتدا میں تمہاری بات نہ ماننے کی جو لگزش ہو گئی اس کی اتنی بڑی سزا مجھے مت دو جواب دو کہ تم اندر سے اتنی سنگ دل تھی پھر کیوں اس مشکل کا کام کا ارادہ کر لیا تھا اور میں نے اس کا بادو پکڑ کر وحشت میں اتنی زور سے ہلائے کہ وہ ٹوٹ پڑا اور جو آنسوں کی آنکھوں میں کہے تھے انہوں نے اپنے زنجینیں توڑ دیں اور اس نے اپنے آپ کو جس مجلس میں بند کا لیا تھا اس کی دیواریں منحدم ہونے لگیں اس کا دیوار چھڑک پڑا اور آنسوں کا ریلہ آیا تو تھمنے تھمتے نہ تھما لفظ ایک فضول چیز ہے اصل چیز تو لہو ہے اور لوگ لہجہ اختیار کرنے میں فن میں تاک ہو گئے چنانچہ اصل چیز تو وہ بجلی ہے جو لفظوں اور لہجے کی تاروں پر دوڑتی ہے اور جہاں یہ تاریں نہیں ہوتیں وہاں بھی چمک اٹھتی ہیں یہ بجلی سے بجلی سے زیادہ تیز اور کاری ہوتی ہے اور وہی گیتی ہے جہاں آرزموں کے آشیانے بنے ہوتے ہیں میری زبان نے وہ اثر نہیں کیا جو ان چنگاریوں نے کیا جو میری آنکھوں اور میرے جسم سے اٹھ رہی تھی ان سے جلنا تھا وہی جلا اور پتھر میں آگاہی نہیں لگتی مجھے یقین تھا اس کی حبز کھانے میں ایک روزن ایسا ضرور ہوگا جہاں شیشے لپک پڑیں گے دھوب میں مینا می برس رہا تھا اور وہ جل رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے آبشار جاری ہو گیا تھا آدمی میں اس آبشار کی گنجائش نہ ہوتی تو آدمی بہت بنجر ہوتا رات پر وینش جو بیٹھا رہا اپنی بہن کا گریہ دے کر اسے اور بھی تجب ہوا اور اس میں کتنے سمندر چھپے ہوئے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے صبح کے قریب اس نے مجھے بیدار کیا اور ہم دونوں کو پھلوں کا رس پیش کیا وینش کا چہرہ تم تمانے لگا تھا گلہ اس کے ہاتھ میں لذ رہا تھا اور میں نے سسکیوں کے درمیان اپنے ہاتھ سے شہاردہ کو رس پلایا آدھا گلہ سبین باقی رہ گیا تو میں نے اسے موں میں ڈال لیا شربت کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا شہاردہ کے ہنٹوں کا تھا اور وہ دو آدشہ مشروع بن گیا میرے جسم و جہاں میں صبح کی نرم اور لطیف ہوا کے جھونکے دار آئے اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں صبح ہوں صبح اور شاداب جیسے میرے جسم پر سر موجود نہ ہو جب ہم دونوں ملاقاتی کمرے میں پہنچے تو دن تلو ہو رہا تھا وینش مجھے اپنے کمرہ خاص میں لے گیا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ ہی بستر پر دراز کا لیا دیر تک ہم دونوں کے درمیان سکوت کا پردہ ہائے لہا ایک ہجاب امیس سکوت وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا بات کرے اور کہاں سے ابتدا کرے میں اس کے ذر میں اٹنے والے بیشمار سوالوں سے گاہ تھا اور میں نے ہی ابتدا کی اور اسے چند گھنٹے نیند لینے کی بے معنی تلقین کی میں اٹنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا تہروں مہن ابھی مت جاؤ وہ قسمہ ساتھے میں بولا میرے پاس رہو اور میں ان دنوں بہت تنہا رہا ہوں جو لمحے سکون کے ملے ہیں انہیں گنیمت سمجھئے سو جائیے بزرگوں نے کہا ہے کہ آرام بڑی چیز ہے موڑا کر سوئیے اور میں نے مسکرانے کی کوشش کی بیداری میں سکون بہت نیاب چیز ہے میں اسے گھوانا نہیں چاہتا وہ کروٹ لے کر بولا تم کیا سوچ رہے تھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے میں اپنے آپ کو بہت عجیب سا محسوس کر رہا ہوں تم ایک سموچہ عجیب کھانا ہو اور تم بھول بلیاں ہو میں تمہارے راستوں سے آشنا ہونے کے باوجود راستہ بھٹک جاتا ہوں مجھے خود بھی اپنے راستے نہیں معلوم راستے ہی بنانے کے لئے تو یہ ساری جدوجہد کی تھی شاردہ ان لمعن مرحلوں سے گھبرا گئی مہن کبھی کبھی تمہ تم سے حسد کرنے لگتا ہوں کبھی کبھی میں کوئی مزاکہ نہیں ہے اصل میں میں بھی آپ سے بعض اوقات حسد کرتا ہوں آپ کا دل مر سے بہت بڑا ہے لیکن مہن وہ بیچانی سے بولا ایک بات تو بتاؤ اب آپ مجھے پریشان کرنے کے موڑ میں ہیں اور میں نے اس کے تیور دے کر کہا دیکھئے رات آپ خود اسرار کر رہے تھے کہ مجھے آرام کرنا چاہیے صرف چند باتیں ورنہ مجھے نین نہیں آئے گی میں چپ ہو گیا تو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا ایک طرف تم نے مجھے کرنل ہارڈنگ اور مہاراجہ سے دوستی کی پینگیں بڑھانے بھیجا اور دوسری طرف وہ میں نے کھید اندار میں مجھے گھورنے لگا ہاں میں نے سر جکا کر کہا مجھے یقین تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے بات ہی ایسی ہو گئی تھی میں نے سوچا تھا کہ ایک جیکسن کے ختم ہو جانے سے مہاراجہ اور کرنل آپ کے درمیان جو رابطہ قیم ہو رہا ہے وہ متاثر نہیں ہوگا مگر کیوں آخر تمہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کاش تم مجھ سے اس کا تذکرہ کر دیتے وہ ناراض ہونے کے انداد میں بولا اس کا موقع کہاں ملا دوسرے دن جب آپ شاردہ کے سلسلے میں سکت پریشان تھے مجھے آپ سے جدا کر دیا گیا جیکسن کو مجھ پر شباہ ہو گیا تھا اور میں نے مہیم رابرٹ کو قتل کیا ہے اور معافی دینے کے لئے اس نے یہ شرط عید کی تھی کہ میں بھون کے راز ہائی دوروں سے انگریز کو باخبر رکھا کروں اور اس نے میری زندگی اجینن کر دی تھی اور صبح شام آ کر اپنا چہرہ دکھا جاتا تھا مگر کیسے وہ ازتراب سے بولا اور تم نے اسے کیسے ختم کیا میں نے بے دلی کے ساتھ سرسری انداز میں اسے تمام واقعہ بتایا بدقسمتی سے بعض جیکسن تک محدود نہ رہی ورنہ میجر رابرٹ کی طرح اس کی موت پر انگریز ادھر ادھر پھوٹی دکھا کر خاموش ہو جاتے مرس ایک چوک ہو گئی باقی آدمیوں کے خون کا ذمہ دار خود جیکسن ہے اور اس نے میری آج لانا لمحوں کی گفرہ سے فائدہ اٹھا کر چھونی فون کا دیا کہ وہ کھنڑوں کی طرف جا رہا ہے اور میں واپس آ ہی رہا تھا کہ راستے کا پتھر بن گئے اور مجھے مجبوراً میں نے تھنڈی سانس بری ایک اکیلے تم سب سے اور وہ حیرت سے آنکھیں پٹھ پٹھانے لگا میں ان کے مقابلے میں نسبتاً بہتر پوزیشن میں تھا میں نے سرد محری سے کہا مگر وہاں تو موقع واردات کے نزدیک جگدیب کے حویلی کے گاڑی اس کے مسئلی آدمیوں سمیت پائی گئی وہ تذبذب سے بولا انگریزوں نے اس بھون کا جو حال کیا ہے وہی حال بڑی حویلی کا ہے اور وہاں بھی خاک اڑ رہی ہے اس کے انتظام بھی میں نہیں کیا تھا سوال سے سوال ابر رہا تھا اب کون سی بات چھپی رہ گئی اور میں نے اس کا تجسس دور کرنے کے لیے بھون میں واپسی شاردہ سے ملاقات اور انیتہ کا مصروف رکھنے جگدیب کو فون کرنے کی باقی داستان بھی سنا دی وینش کو یقین نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے تمہیں اتنے وصوق سے کیسے گرفتار کر لیا اس کی بہت سی وجوہ ہیں کرنل ہارڈنگ اور چھونے کے دوسری لوگ اس حقیقت کا بے چشم خود مشاہدہ کر چکے تھے کہ میرا نشانہ کیسا ہے کھنڈر میں کوئی دوسری لاش پر پڑی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہے کوئی ایسا نشان تھا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہاں سے کوئی لاش ہٹانے کی کوشش کی گئی چند روز پہلے بھون میں مجھ پر گولی چلنے کے واقعے میں جیکسن میرے ہمرہ تھا اور کوئی بھی نکتہ دان آسانی سے اس نتیجے تک پہنچ سکتا تھا کہ جیکسن سے میرے مراسم قصوصی نویت کے ہو سکتے ہیں گون اور جگدیب کے حویلی اور ریاست میں ہونے والے خون ریز پر اسرار واقعات پروفیصل زہدی اور مہنداز کی شخصیت کا تضاد میری آپ سے دوستی میری گرفتاری کی کتنے جواز ان کے پیش نظر ہوں گے اور کمر جگدیب نے کس کس موثر انداز سے ان کی توجہ میری جنم ابزول کرائی ہوگی ممکن ہے کہ کندر مر سے اپنی بیٹی کا بڑتا ویتفات بھانپ گیا ہو اور اس کے ذہن رسا میں پہلے ہی سے مرحلے پر لیتا کے سامنے مجھے اریان کر دینے کا سعودہ سما گیا ہو مگر مہن تمہاری گیار مجودگی میں جو دو اور انگریز مارے گئے اگر وہ قتل آپ نے نہیں کیے تو یقیناً میرا کوئی ہمدرد ہوگا اور تم سے ان کی دلچسپی ناقابل فہم ہے بڑے بڑے سادو اور پندر جن کا ریاست میں ڈنکا بڑتا ہے چھونی کے دروادے پر تمہارے لیے احتجاج کر سکتے ہیں وہ تمہیں مہاراج کہتے ہیں اور تمہارے چرنچ ہوتے ہیں یہ کتنا حیرت انگیز ہے اور یہ سب کچھ آواز باقتہ کر دیتا ہے تم سے ان کی دلچسپی بے سوابت نہیں ہو سکتی اور میں تم سے اطراف کروں کہ چھونی سے واپس ہوتے وقت راستے بار یہ گرثی سلجاتا رہا مگر مجھے کوئی سرہ سجائی نہیں دیا یہ سرہ مجھے بھی نہیں ملتا اور میں خود ہواست باقتہ ہو جاتا ہوں مگر تم نے بارہا اس پر گوھر کیا ہوگا اور کسی نہ کسی طرح اپنے ذہن کو ضرور تسلید دے ہوگی میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں خود ایک مختلف شخصیت کے سیئے سے تسلیم کروں اور مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں آتا مگر تم خود بھی تو سوچتے ہوگے مجھے بتاؤ تم اپنے آپ کو کس طرح سمجھاتے ہو میں نے اپنے آپ کو سمجھانا طرح کر دیا ہے کیا آپ اس کائنات کی کوئی توجیح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے میں نے مسکرا کر کہا آپ نے ان سوالوں پر گوھر کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان سے ذہن اور الڈ جاتا ہے جو ہو رہا ہے بس ہو رہا ہے کیوں اور کیسے پر توجہ دیجئے گا تو پوری زندگی اسی ادھیر بن میں گزر جائے گی اب کوئی شکر زمین کے ایک محدود حصے کے مسائل کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے جہاں تک اس کے متعلقین اور اس کی گزر بسر کا تعلق ہے وہ آسمان ستاروں سیاروں شمسی نظام بغیرہ کی پچیدہ مسائل کے بارے میں کہاں سوچتا ہے یہ گوھر فکر تو صرف چند لوگ کرتے ہیں حالانکہ جن سب کا اس کائنات سے تعلق ہے ان سب کو اس عجیب و غریب نظام حیات پر سوچنا چاہیے تم کائنات کی بات کرنے لگے وہ کتا کر بولا ہم سادھوں اور پرندتوں کی یہ بے اپنا توجہ نظر انداز نہیں کر سکتے کی کہ وہ زمین کیسی محدود حیثے کے مسائل ہیں جن کا تم نے ذکر کیا ہے اور مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ دن ہوئے تھے تم نے بتایا کہ وہ تم سے کہیں دور چلنے اور خود کو پہچاننے کی تلقین کرتے ہیں انہیں تمہارے اندر ایک دھرماتمہ کی خوبیاں نظر آتی ہیں کچھ ایسی بات تم نے کہی تھی ہاں وہ یہی کہتے ہیں میں نے فردگی سے کہا میں نے سوچا کہ اسے کیچو کے بارے میں بھی بتا دوں وہ اس کی جنب اشارہ کرتے ہیں اور جس دیوی کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا دیوی دیوتا محفوق الفطرت اس سے یہ ذکر کرتے ہو جھڑک ہوتی تھی وینش نے گزشتہ دن جس جان کنی اور ویشت میں گزارے ہوں گے اس کا تصور کرتے ہو ہو لاتا تھا اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا دجنون میں نہ جانے کیا کچھ کر جاتا مگر دوسرا ہوتا تو وینش ہوتا ہی کیوں وہ پرکاہ چندر یا مہے چندر ہوتا جس کی بہن یا بیٹی شاردہ ریسی کفیہ سے دو چار ہوتی تو وہ ایک لمحے ٹھہر کر آگے بڑھ جاتا میں وینش سے کیچو کا ذکر کر کے اسے اور الجن میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا میری خواش تھی کہ اب وہ باتیں بند کر کے سو جائے اور میں اس کا سر دباتا رہوں اس کے ٹانگیں دباتا رہوں وہ بہت تھا گیا تھا تھکن اس کی آنکھوں میں بھری ہوئی تھی اس نے مر سے زیادہ سکت وقت گزارا تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی بین پر اچانک یہ کیا آفتہ آدھا پڑی ہے اور اسے پتہ نہیں تھا کہ کھنڈروں میں کئی انگریزوں کے حادثہ قتل پر میں کہاں کھو گیا ہوں اور وہ بڑی تنہائی محسوس کرتا ہوگا اس نے کرنل ہارڈنگ اور ایتا کی بابت اور ریاست کی موجودہ صورتحال پر مر سے بابت کرنے کی کوشش کی مگر میں نے ان معاملات میں کسی کی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور دن کی روشنی کاسی پھیل گئی تھی ڈاکٹر ملہوترہ مسلسل خوابگاہ کی گھنٹی بجا رہا تھا کہ اس کا مریض اس ناتوانی میں کدر کھو گیا ہے اور میں نے دروازہ کھولا تو وہ سرزش کرتا وہ مجھے میرے کمرے میں اٹھا کر لے گیا اور اسے میرے گاؤن کھول کر دیکھا تو سکت برہم ہونے لگا میں تمہارے پیروں میں زنجیریں ڈال دوں گا وہ تنبیہ آواد میں بولا اب تم نے اگر میری اجازت کے بغیر باہر نکلنے کی جڑیت کی تو میں تمہارے الار سے دستبردار ہو جاؤں گا اس نے مجھے دھمکی دی اور میرے زخم خود مجھے دکھاتے ہوئے بولا یہ کیا کر کے آئے ہو رات بار میں انہیں کہا تپایا ہے اور میں نے خموشی سے اسے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ٹی سے پھر اٹھنے لگی تھی ڈاکٹر نے میرے کولے میں سوئی بھونک دی اور اس طرح مجھ پر کابو پانے میں کامیاب ہو گیا لیکن جیسے ہی خواب آور دوا کا نشہ ٹوٹا اور مجھ سے بستر پر نہیں لیٹا گیا مجھے یہ آرام بے وقت لگا گوب بھون میں مہاراجہ کے اسپیشل پولس اور چھونی کے مسئلہ گورے پہرہ دے رہے تھے اس لیے باہر سے کوئی بلا نازل ہونے کا امکان نہیں تھا چوکی دار اس طرح مستعد اور فرش ناز ہوں تو مکینوں کو چین کی بنسی بجانا چاہیے یہی ایک وقت تو آرام کا تھا جگدیب کی شولہ رک بہن انیتہ اسی دن بھون سے رخصت ہو گئی تھی جدن ریتا نے چھونی واپسی کے لیے رکھتے صفر باندھا تھا ان باریک اور کمزور حالات میں کمر جگدیب یا بھون میں موجود اس کے رفیقوں سے کسی قسم کے ہماکت متوقع نہیں تھی جگدیب کو تو اپنی صفائی پیش کرنے ہی سے فرصت نہ ہوگی اس کا عذر میز عذر لنگ سمجھا گیا ہوگا کہ کسی ناملغم شخص نے فون پر اس کی بہن کو اگواہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور وہ دعویٰ دار کی مطلوبہ رکم سمیت اپنے مسئلہ آدمیوں کو کھنڑر بھیجنے پر مجبور ہو گیا تھا اول تو جگدیب نے اپنی بہن کو اس شرکناک معاملے میں ملوث کرنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا اس نے گھبراہت میں پہلے جو بیان دیا ہوگا اسی پر جمع رہا ہوگا ان کی کوئی نہ کوئی مرنے والوں کے جسموں میں گولی پیوست نہیں تھی مگر اس اندھیری رات میں اور خصوصاً کھنڑر کے سمت اس کے آدمیوں کو جانے کی ضرورت آخر کیوں پر گئی گوروں نے ڈنڈے برسائے ہوں گے تو جگدیب کی آدمیوں میں کتنے ایسے باز عرف ہوں گے جنہوں نے اپنی ساپ کا گناہوں کا اعتراف نہ کیا ہو مجھ سے انگریزوں کو کچھ وصول نہیں ہوا کمر جگدیب کے لیے یہ خبر تازی آنے سے کام نہ ہوگی کہ بھون میں میری صحیح سلامت واپسی عمل میں آ چکی ہے گون کے دربانوں نے مار کھانے کے باوجود یہ ڈھوٹ بولے سے انکار کر دیا کہ وقوعے کی رات انہوں نے مجھے صدر دروازے سے باہر نکلتے اور واپس آتے دیکھا گوروں نے پھر بھی مقدور برکوشش کی اب ان کی الجنے شباب پر ہوں گی زندہ میں میری موجودگی کے وقت کسی زندہ دیل نے ان کے دو آدمیوں کو کم کر کے ان کی پریشانیوں میں مہمیز لگا دی تھی اور جگدیل کے لے میں کتن یہ حقیقت نہیں ہوگی کہ چھونی کے سربراہ کرنل کی بیٹی نے اس رات بھون میں میری موجودگی کی تصدیق کر دی ہے ہاں ممکن ہے کہ اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی ہو کہ راست کے سادو اور پندت ازراحے بندہ پروری میری نجات کے لیے صدائے اتجاج بلند کرنے چھونی پہنچ گئے تھے یہ خبر سنکر جگدیل کو بہت سے پچھلے واقعات یاد آئے گئے ہوں گے مثلا اپنا گھوڑے سے گرنا چھونی سے میری واپسی پر اپنے دس زرخرید آدمیوں کا حشر عریتہ کی ناکامی پہلے کی بات اور تھی اور اسے تو جگدیب کے غیر معمولی شخصی خوبیہ ہی کہنا چاہیے کہ وہ ہر بار پہلے سے زیادہ متشدد ہو جاتا تھا پہلے تو ہم اکل کے مطابق اس کے زرخیز دماغ کی مار کا عرائیوں کا جواب دینے پر اتفاق کرتے تھے اس کے بعد جب ہم نے گرہ لگانے شروع کی میں کسی اور انداز سے سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے حالانکہ بات معمولی تھی سادو اور پندت کسی محوم اور مبہم امید پر مر سے یک گونا رفاقت کا اظہار کر رہے تھے میں سمجھتا تھا کہ میں کسی ناملوم مندل پر ان کے حمرات چلوں یا نہ چلوں یہ میری مرضی پر منحصر ہے اس طرح بگڑتا بھی کیا تھا اور وہ مر سے کچھ توقعات وابستہ رکھتے تھے میں ان کی توقعات کا عرصہ طویل کر سکتا تھا لیکن ریاست راجے پور کے باعثر خاندانوں میں پندتوں اور سادووں کو جو منظرت حاصل تھی اسے دیکھتے ہوئی یا کیاس کیا جا سکتا تھا کہ جگدیب کہیں وہم اگمان کا شکار ہو گیا ہو بات کسی طور بھی بنے مگر جگدیب کے مزاج میں حلم بردباری اور مطانت پیدا ہو جائے چاہے ریاست زر کا زرنگا تاج اسی کے سر پر سجے جگدیب نے بھی انگلستان میں تعلیم حاصل کی تھی وینش کی طرح وہ بھی اس وہم اگمان پر مشکل سے مادہ ہوگا ترگیبات بہرحال بڑی چیز ہیں ترگیبوں سے افراد کیا قومیں بہک جاتی ہیں پریت اور نیتانے سے بار بار یہ ترگیب دلائی ہوگی کہ مہنداز کے کندوں پر سادو دیوراج بیتگلفی سے ہاتھ رکھ دیتا ہے میرے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں اس کے کانوں میں پہنچتی نہیں ہوں گی اور وہ بھی آدمی ہی کے تکھم سے ہے سنسرے تو ضرور بلائے گا اور کیا عجب کے کوئی ترگیب اس پر اثر کر جائے اس کے خون ریزی میں کسے مزہ آتا ہے انسان کا خون کوئی قابل دید اور خوش دیکھا چیز بھی نہیں ہوتا اب جگدیب اور اس کے ہواریوں کو سور سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے تھا اس اندہ دھدھ بھاگ دوڑ میں کسی بھی کھائی میں گر جانے کا اندیشہ تھا میں جگدیب کے مسابہوں میں ہوتا تو اسے یہی گران قدر مشورے دیتا عالم تاری ہوگا انہوں نے اس بار اپنی تر دہی مستدی اور سنجیدگی کا حیرت ناغ مظاہرہ کیا تھا ان کی حکم سے ریاست کے ہزاروں افراد جیل میں تھے اور وہ ایک طرف اپنی رائے کو یہ باور کرانے کے لیے سارا زور صرف کر رہے تھے کہ انگریز کا خون کتنا مہنگا ہوتا ہے دوسری طرف بکول وینش انگریزوں سے اپنے خاص کے اخلاص کے اظہار میں انہوں نے سابقہ تمام ریکار توڑ دیئے تھے انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک غیر جانب دار شکس ہیں اور ان کی نظر میں سب برابر ہیں وہ وینش کے بھون جنگدیب کے حویلی اور مرائے راجپور کے خاندانہ میں کوئی امتیاز نہیں رکھتے چنانچہ انہوں نے سب کے دستے بادو سب کے ملازمین گرفتار کر لیے تھے گورو کی دسترس سے جو ملازم بچ گئے تھے وہ ان کی جیلوں میں قید تھے انہوں نے سروسط میں بات بھی فراموش کر دی کہ وینش نے کرنل ہارڈنگ سے ان کا ربط ربط بڑھانے کے لیے دھوڑ دھوپ کی تھی مہراجوں کو وینش کی ناس پاسی اطاعت ناغذاری سے شدید صدمہ پہنچا ہوگا جب اس نے جیکسن کے قتل کی اطلاع پر ان کی تلبی درخور آتنار نہیں سبتی تھی اور اپنی بین شاردہ کی آلالت کا عذر پیش کر دیا تھا اگرچہ مہراجہ نے برائے وزہ داری کمل کو ارسال کر کے یا خود کمل اپنی ایمہ پر دوسرے دن شاردہ کی آیادت کر کے انہیں وینش کی عذر کی تصدیق کر لی تھی مگر ایک کانٹا مہراجہ کے دل میں ضرور چپ گیا ہوگا ایک فانس کی کہ کرنل ہارڈنگ سے راجہ کمار وینش کے مراسم اتنے گہرے کیوں ہیں اور وینش کو ان کی تلبی پر لازمان آنا چاہیے تھا چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جاتی شروع شروع میں مہراجہ شاید کسی نتیجے پر پہنچے ہوں مگر وینش کی بے نیازی میری گرفتاری شاردہ کی اچانک بیماری بھون سریتہ کی واپسی اور کرنل ہارڈنگ کی بے توجہی سے انہوں نے اپنے فیصلوں میں ترمیم کی ہوگی میرے ذہن میں ساری ریاست سمائی ہوئی تھی ڈاکٹر ملہودرہ کی تاقید تھی کہ مجھے تمام فکروں سے بے نیاز بستر سے چپ کے رہنا چاہیے اور یہ موقع بھی مناسب تھا ایسے عالم میں خاموش رہنے میں آفیت تھی مگر شاردہ کی حالت اور وینش کی مایوسی دے کر اس طرح چپ چاپ آرام کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا تھا مجھے معلوم تھا کہ انگریز اور راجہ ایک دن یہ حیبت پھیلاتے پھیلاتے تھک جائیں گے اور اس چکس کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے جو ان حیبت ناکیوں کا سبب بنا تھا واقعات کی گرد پرتی جائے گی ذہن کے گسے وقت کی دوب سے زرد پڑھنے لگیں گے بھون سے پولس اور گورے ہٹا لیا جائیں گے ریاست کے بزاروں کی رونک دوبارہ بحال ہو جائیں گی اور عمرہ کی حویلیوں میں دل ڈھلتے ہی پھر سے کامل انڈائے جائیں گے گنگرو کنکھینگ گنگرو چھنکیں گے چوڑیاں بجیں گی بند قبروں میں دوبارہ شترانج کی بازی جمیں گی اور وہ آدمی دوبارہ روزی سے لگ جائیں گے جو روزر کے بدلے خون کا سودا کرتے ہیں یہ ہنگامہ نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا پھر سے گولیاں چلے گی چاکو لہرائے جائیں گے مجھے گاڑی میں چھپا کر سلاکوں کے پیچھے لے جائے جائے گا اور میرے جسم میرے خون سے رنگا جاتا رہے گا بنو بیگم اور بختاور کے قتل کی سزا کیسے کسے کسے بھکتنی پڑے گی اتنے بڑے بڑے حاصل انما ہو چکے تھے کہ اب ذہن میں بنو بیگن اور بختاور کی شکلیں دھندلی پڑ گئی تھی اس وقت میرا ناپختا ذہن نے زیادہ ہی اندیشہ محسوس کیا تھا اور گورے فن سراغ رسی میں مہارت نام کے باوجود میرے ماضی کا حال جانے میں ناکام ہو گئے تھے یقیناً کرنل اور مہاراجہ نے اپنے اہلے کاروں کو مجھ پر خصوصی توجہ دینے کے حدیت کی ہوگی ان کے سوالوں میں سب سے زیادہ زور اس نکٹے پر دیا جاتا تھا کہ میں کہاں سے چل کر ریاست میں وارد ہوا ہوں کرنل اور مہاراجہ کو ماضی کے بارے میں میرے بیان پر یقین نہیں آتا ہوگا کیونکہ انہیں پروفیسر زہدی کے دلچسپ اور تکتیکھی گفتگویں یاد آتی ہوں گی ان کے کارندوں نے بیدوں سوٹیوں اور کیلوں سے مجھے بار بار کریدا ان کی دھوہ دار روشنیاں بھی میرے شناخت نہ کر سکیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب وہ میری جنب سے گافل ہو جائیں گے اقتدار ان کا تھا اختیار ان کا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھے تھے میری اندر طوفان خید ہوائیں چل رہی تھی وقت کی بڑی تنگی محسوس ہو رہی تھی جیسے مجھے دیر ہو رہی ہو مہراجہ اور گورے اس موقع پر فعال ہو سکتے تھے تو کیا مجھے اور ویڈش کو بیستر پر دراد ہو کھو کر بدلتے ہوئے حالات کا تماشا دیکھتا رہنا چاہیے ڈاکٹر نمزید ایک دن مجھے مجبور کیے رکھا لیکن دوسرے دن میں ملاقاتی کمرے میں نکل آیا سب سے پہلے میں نے ریتا کو فون کیا میری آواز پر اس کا اداس لہجہ مصرر سے کام پرے لگا مگر چند دی لمحے بعد وہ اداس ہو گئے اور اس نے دل گیر انداز میں بتایا کہ کرنل کو افیسر انکمان کے عہدے سے محتل کیا جا چکا ہے اور اسی تا حکم ثانی راجپور میں ٹھہرنے کا حکم ملا ہے ہائی کمان کے تین آل افصروں نے چھونی کی کمار سنبھال لی ہے اور مرد سے ملنے کے لیے بیتاپ اور اپنی نظر بندی سے پریشان تھی میں نے اسے تسلی دی کہ یہ کالے بادل بہت جل چھٹ جائیں گے اس نے اشاروں اشاروں میں ابھی مجھے محتاط رہنے کی تلقین کی کہ فون پر وہ اتنے ہی کہہ سکتی تھی اور اس گفتگو سے کام از کام یہ تشفیت مل گئی کہ کرنل اپنی بیٹی کو اپنی ناراضگی کا کھماکہ منتقل نہیں کر سکا اور وہ ابھی اتنے ہی وارافتہ تھی بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ میں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا اور ملاقاتی کمرے کا دروادہ کھول دیا گیا نقصے رخصت کر دی گئیں ڈاکٹر ملہوترہ مجھے سحالت محرکت کرنے کے بد ترین اطائر سے اگاہ کر کے مہمان کھانے میں جا بسا میری سرگرمی پر وینش بھی خفا سا ہو گیا میں نے اس کی پرواہ نہیں کی شاید لوگ اسی انتظار میں تھے کہ ملاقاتی کمرے کا دروادہ کھولے اور ریاست کی تعدہ ترین صورتحال جانے کے لیے ادھر ٹوٹ پڑیں میں نے جی پہلی بار سوفیس اٹھ کر ان کی پذیر آئی نہیں کی وینش نے بھی یہ بات محسوس کی اور اس نے آنے والی لوگوں کی نظروں میں اٹھتے ہوئے سوالوں کا جواب ان کے سامنے مڑھ سے اپنی رفاقت کے سوا کر کے دیا وہ درمیان میں نہیت بیتکلفی سے اہم موضوعات پر مجھے مخاطب کرتا بھون کے مکینوں کے لیے وینش کی اپنے ملازم مہنداز سے یہ رغبت کوئی انوکھی بات نہیں تھی جب پر مجھ پر گولی چلی تھی وہ میری نسبت اپنے تعلق کا برملہ اظہار کٹ چکا تھا اور اس کی اس اعلان کے باوجود لوگوں کے سامنے آقا اور ملازم کا ہجاب میں نے برکرہ رکھا تھا مہرانی مایہ دیوی کے سوا کسی کے لیے آج میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی زہمت نہیں کی قسم نے انگریزی میں وینش سے میرے بدلے والے لباس ناروہ نشست اور گستا خانہ تیور کا شکوا کیا تو وینش نے بے پروائی سے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مہنداز کوئی غیر شکس نہیں ہے ہم اسے ملازم نہیں سمجھتے اور ہم جانتے ہیں کسے ملازم کیوں نہیں سمجھنا چاہیے اس نے کسی قدر بلاندہ آواز میں کہا تاکہ سب سننے اور سندھ رہے ادھر شاق گلگ سندیا نے آشا دیوی کو موت کے گھار اتار کر بھون میں ایک طرح سے یہ منادی کرا دی تھی کہ مہنداز کی مخالفت کتنی ضرر رساں ہو سکتی ہے پھر بھی میری موجودگی ناموجودگی تو خیر پہلے بھی ہوتی تھی میری نشست برخواست کے سبب ان کی جھجک قائم رہی نئی نئی بات تھی آدھی ہونے میں وقت لگتا ہے سب سے زیادہ تجب مجھے پارو کا چہرہ دیکھنے سے ہوا اب تک اس گلے اندام سے میری تفصیلی بات نہیں ہوئی تھی اس کی سمندر آنکھوں میں سہراؤں کی ویرانی تھی اور اس کا خون جیسے کسی نے نچول دیا تھا پہلی بار مجھے یہاں اس طرح بیٹھے وے دیکھ کر اس کے زرد چہرے کا رنگ بدلا وینش نے اس کا ذکر مر سے پیار اور اترام سے کیا تھا اور وہ شاردہ کی تیمارداری میں سب سے زیادہ منحک رہی تھی پارو نمبے ہونے باری تبدیلیوں پر وینش کو حیرت تھی انہی دنوں جب وینش میری اور شاردہ کے فکر کسوا تمام دنیا سے کٹ گیا تھا اس کیلئے ریاست کے دھنک رنگ حالہ سے باخبری کا وحی ایک ذریعہ بنی ہوئی تھی کوئی ایسی بات ضرور تھی جو پارو کا رنگ چورا رہی تھی کوئی ایسا کیلہ اس کے بدن سے چمر گیا تھا جس نے چند ہی دنوں میں اس کے شباب کراسیوس لیا پہلے میں یہی سمجھا تھا کہ وہ میرے لئے پریشان رہی ہے لیکن اس کے سوابی اسے کوئی دکھ تھا اور میں وہ دکھ جانے کے لئے بے چان تھا اپنے اس چہرے سے وہ مجھے بہت اجنبی لگ رہی تھی اور اس میں ناتو تیزی تھی ناتراری بیٹھے بیٹھے گم ہو جانا اور میں اسے اٹھنے کا اشارہ کر کے اس کے محال میں جا سکتا تھا لیکن یہ زمانہ پارو جیسی فعال اور سرگرم لڑکی سے رشتہ جتانے کا نہیں تھا رہداری گوروں اور پولس کے سنتریوں کے تصرف سے ذات تھی مگر کوئی بھی مجھے پارو کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ سکتا تھا پھر بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں اسے اشارہ کر کے رہداری میں آ گیا اور یوں ہی بے ارادہ ٹہلتا رہا جیسے میں فرش دیواروں اور فانوسوں کا معاینہ کر رہا ہوں کچھ دیر بعد پارو ملاقاتی کمرے سے نکلی راستے میں اس کی میری میڈ بھیر ہوئی اور اس نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں موسیقا